موسیقی 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 اگوان اہن نوجوان اگوان اہن راجہ انساری آئے ایسا کے ٹیلی فن لائن تے جوائن کیو ہے شانواز جدون جن جو تعلق پاکستان تحری کے انصاف سا آئے جدون صاحب آپ کو ویلکم کہوں گا آپ کو بھی ویلکم کہوں گا سادیہ تہاں کے بھلیکار میرے خیال سے سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ جو سندھ کا مین اشو ہے جدون صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جدون صاحب یہ تھوڑا بتائیں گے کہ آج خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیئے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اب بینک اکاؤنٹ کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے ہم نے جو ان کو بہت پہلے ملنی چاہیے تھی تو یہ کیا ان کو سلولی ان گریجولی پاکستان کا شہری بنا دینا ہے آپ کی سرکار نے کیونکہ اکثر جو مجارٹی افغان مہاجرین کی وہ ہمیں سندھ میں بالخصوص کراچی میں نظر آتی ہے نہیں بالکل یہ کراچی میں بھی ہیں اور سندھ میں بھی ہیں لیکن زیادہ پکتنخواہ کے اندر ہیں جی اور ان کے بہت زیادہ کاروبار کاروباری لوگ ہیں زیادہ ان کے کاروبار ہے اس بیادتے کہ خان صاحب نے ہوں گی جو انہوں نے اپنی ہاں انویسمنٹ اپنی کیے تو اس وجہ سے ان کے ایک آنٹ کھولنے کے خان صاحب نے اگر احتامات دیئے تاکہ ان کے کاروبار ہیں بہت زیادہ تر کیونکہ جب اگر کے پی کے سے ان کو جب وہاں سے ان کو نکاننے کا ہوگی ہے تو بہت زیادہ انہوں نے اپنے کاروبار اگرانڈاپ کر کے آہ افغانستان چلے گئے ایسے اچھا یہ جو یہاں کاروبار کر رہا ہے تو اس کاروبار کی وجہ سے کہ بھئی ان کا ایک آنٹ ہو کم از کم پاکستان کو اس سے فائدہ تو ہو نہ تاکہ ان کو تیکس اور جو بھی تو یہ واپس بھی جائیں گے آہدھر ہی پاکستان کے بن کے رہ جائیں گے بالکل نہیں نہیں واپس آپ کے پی کے سے تو کافی جو ریجسٹر پہ وہ تو چلے گئے ابھی کم دو دین کیم ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے باقی تقریبا آہ سیونٹی پرسنٹ چلے جو رہے جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی اور سن کی تو سن کراچی کے اندر تو وہ افغان ماجرہ کراچی بھی کراچی بھی سندھ ہے سر کراچی اور سندھ میں نے نہیں کہا کراچی کراچی سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جو ریائش فزیر ہے تو یہ لوگ ایسے جن کو میں خود پرسنے نہیں جانتا ہوں کہ ان کے جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں انیس سو پینسالیس کے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں انیس سو چواریس کے ڈاکومنٹس ہیں پرکش آرمی میں میں ان کے بزرگ کام کرتے تھے وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس ہے جب نادرہ والے ان کو کرتے جب ان کے شتابگار لاکھ ہوتے تو وہ ڈاکومنٹس یہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جدون صاحب آہ ٹھیک ہے جدون صاحب آپ لائن پہ رہیے گا سادیا آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ سندھ کے لوگوں نے بڑے احتجاج کی ہے اس معاملے پہ کہ ٹھیک ہے افغانی ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر ایک برا وقت آیا اور ہماری دعا ہے کہ اب جو باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ باتچیت کامیاب ہو جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں لیکن یہ جو اقدامات ہیں کہ جیسے جدون صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں کی انویسمنٹس ہیں پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریفیوجی تو سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے تو یہ انویسمنٹ کا پیسہ کہاں سے آیا بہرال تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پرائیم منسٹر کی اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدائی صاحب یہ انہوں نے پہلے بھی یاد ہے نا جب وہ پہلی دفعہ کراچی کے دورے پہ آئے تھے پرائیم منسٹر بننے کے بعد اور انہوں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا اور پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا تو میرا خیال سے اب بھی یہ بیان ایسا ہی ہوگا کہ بہت سارے بیانات پی ٹی آئے والے دیتے ہیں اور وہ سیلیکٹ پرائیم منسٹر دیتے ہیں پھر ان کو سیکیورٹی ایجنسیز بتاتی ہیں کہ نہیں کیونکہ خان صاحب کی اپنی بھی رائے ان اغوانیوں کے بارے میں وزیر آزم بننے سے پہلے جو تھی وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریفیوجی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس لائے گا کراچی میں بہت ساری وارداتیں یہ ہم نہیں کہتے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ تھی کہ پاکستان اسپیشلی بالخصوص کراچی میں جو بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہ اغوان ریفیجیز استعمال ہوتے ہیں آپ سے کوئی وفاقی سرکار نے رابطہ کیا کیونکہ نہیں یہ سب سے بڑا نمبر یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ سب سے بڑا اغوان ریفیوجی کا نمبر ہمارے پاس سندھ میں کراچی میں ہے اب یہ جو بتا رہے ہیں وہ ہوگا وہ وہاں مجھے نہیں پتا مجھے کے پی کے کا نمبر نہیں پتا لیکن جو میری نالج ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں تو نہ انہوں نے رابطہ کیا ہے پہلے سندھ میں بالخصوص کراچی میں انکروجمنٹ کے بعد جو بے روزگاری اور جو لوگوں کا رہائشی گھروں کی طرف بھی آرڈرز ہیں اس کو سمحالنا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے تو ہم ان ریفیوجیز کو کہاں سے پروٹیکٹ کریں گے ابھی تک تو حکومت پاکستان کو میرا خیال سے کہ وہ نمبر ہی نہیں پتا آپ کے اپنے سندھ کے ووٹر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر دوسروں کے لیے کیا کریں گے ہاں جی وہ اب وہ جو پتہ نہیں آپ کو کون سے ووٹر کہتے ہیں انہوں نے ہمیں تیسرا منڈیٹ ان ووٹری نے دیا ہے نا پیپلز پارٹی کی تیسری سرکار پی سندھ کے عوام کے ووٹوں ہی سے بنی ہے نا تو وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے ووٹر مخالفین بھی ہو سکتے ہیں بلکل مخالفین بھی ہو سکتے ہیں مخالف ووٹر بھی ہے نا اچھا راجہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں افغان ریفیوچیز کے حوالے سے یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ماں سمجھا دو تھی یہ انتائی خطرناک اسٹیٹمنٹ آئے چھو جو انہوں نے لفظ استعمال کہوا ہے جو کوئی ٹویٹ آئے وزیری آدم صاحب جو انہوں نے لفظ استعمال کہوا ہے تو اوہے افغانی جی کے ریجسٹرڈ آئیں اوہے بینک اکاؤنٹ اوپن کر آئے سگن تھا وزیری آدم صاحب یہ خبری کو نے تو انہوں کے ریجسٹریشن جو کو عمل ہوئی ہو کھراچی میں خاص طور تھے وہ کترو آہے وہ انہوں میں کہیں بھی کس میں جب پروٹوکولز جے گئن ووہے انہوں کے مدینظرینے رکھ ہوئے 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 لائنوں لگل ہوئی ہوں افغانین جی ہوں اے نادرہ انہوں کے ریجسٹر پر ہی کرے یاد رکھو تو وہ سٹیزن شپ جا کارڈ کونن پر وہ صرف صرف ہیں صرف ریجسٹریشن آئے ہیں شروعہ جدون صاحب ہم جو پاکستانی بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو ہمیں اپنا شناکتی کارڈ دینا پڑتا ہے جس کو ہم نیشنل آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں تو ان کو کیا وہی وہ جو ریفیجی کارڈ ہے اس پہ یہ لوگ بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے دیکھ ان کا ایک نعرہ کا کارڈ دن تھا ان کا جی وہ کارڈ نہیں ہے یہ یہ ریجسٹریٹ ہی نہیں ہے پورے پتہ ہی ہمیں نمبر ہی نہیں پتا یہ میری بین بور رہی ہے سادیہ کے سب سے بڑا کیم جو رہے کے اندر ہے سب سے بڑا ریفیجیز کا کیم جو رہے کے اندر ہے اس کے بعد دوسرا کیم بھی یہاں بھی بلکل ماتے میں کارچی کے اندر پچاس ہزار ریفیجی یو این ای سی آر کی ریپورٹ کے مطابق کارچی شہر میں موجود ہے جو ریجسٹر نعرہ کرا بھی ایک کتارہ ہے نعرہ جی جی اور دن ایک لاکھ کو ریجسٹر کیا ہے نہیں نہیں یہ پچا اور دیکھنے یہ ویسے ویسے آہ ویسے جدوم صاحب اگر بار ممالک میں جاتے ہیں کہیں دن بھی جاتے ہیں کہیں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں تو وہاں بھی ہمیں کون کولنی کی اجازت ہوتی ہے نا تو خان صاحب میں اگر ان کو کون کولنی کی اجازت کیوں اس وجہ سے کہ بہتر یہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں تو تاکہ یہ اچھا جدوم صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میں ذرا بریک پہ جاؤں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے آپ کا موقف بھی اس پہ آگیا ویور ستے ننگری سائی سائی کا پوچھا رہا موٹی ناسی تک بہ وڈیو خبروں میاں نواز شریف جی زمانت مسترد تھی ویا رد تھی ویا ائی اپوزیشن پارا سینٹ جی اجلاس میں اڈیر نیب جی کاروائن جی حوالے سا گال بول تھی انہیں تے گلہائیں دا سین ننگری سائی کا پوچھا ویور سینٹ جی اندر نیب جی کاروائن جی حوالے سا مخالف دھر اگوان جی گریفتارین جو پڑاڈو بودھن میں آئے ہو آئے شیری رحمان چوات سراش دورانی جے گھر بنا میجسٹریٹ جے کاروائی کرے بد اخلاقی کئی وئی جمہوریت میں یہ نہ ہے تو رات پیٹ مہد صاحب کئے ہو بنے جدون صاحب یہ اس کا کوئی جواب دیں گے نیب کی تردید تو آ گئی ہے لیکن کچھ ہوگا تب ہی تو اپوزیشن اتنا چلا رہی ہے نا اپوزیشن تو ظاہر اپوزیشن میں تو چیخ نہ ہے اب اگر پیپلز پارٹی کے میرے بھائی اگر اتنا ہوتے تو چار چار ان کے امپی ایس اس دن آئی کورٹ کیوں پونٹ گئے تھے بیس بی فور ایس کرانے کیوں گئے تھے حضرت صور نہیں تھے تو کیوں گئیں گے لوگ پہلے تو وہ اس لیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ انکوائری کے دوران ہی ہم گرفتار ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کے لوگوں کے ریفرنس بنے ہوئے لیکن کوئی گرفتار نہیں کرتا اس ڈر سے وہ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بہت سے اچھے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کینا تو اس لیے تو نہیں جا رہے تھا یہ میری بیٹس پیٹی ہوئی یہ کیوں نہیں جا رہی ہے میں ڈروں اور صبح چلی جاؤں اس لیے ہو جا رہا ہے ان کو ڈر رہے ہیں خوف ہے کہ میں پہلے سے اپنی زمانت کنا دے نہیں سادیہ یہ یہ ذرا مجھے بتا دیں آپ کہ پوری اپوزیشن متحد ہے آگا سراج کی گرفتاری پہ بلکہ شہری رحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گرفتاری کا مقصد اعتصاب نہیں بلکہ سندھ میں حکومت بنانا ہے اب کون بنانا چاہتا ہے سندھ میں حکومت ٹو تھرڈ مجارٹی آپ کے پاس ہے اس پہ کیا وضاحت کریں گے آپ دیکھیں شوکت صاحب ایک تو پہلی بات یہ کہ میں ان کے گھر گئی تھی میں ان کی فیملی سے ملی ہوں اس انسیڈنٹ کے بلکل دوسرے دن اور ان کی بیٹیوں نے اور بہو نے جو ناب نے رویہ اختیار کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ناب دوہزار میں آپ کی اپنی حکومت میں گریبوں کے گھروں میں پولیس گستی ہے اور ان کو گھسیٹی ہے عورتوں کو گھسیٹی ہے یہ تو آپ نے اپنا جو بویا ہے وہی نہیں کٹا نہیں میری بات سنیں آج بھی کسی نئے اسیملی میں یہ بات کہیں کہ انٹیریئر میں بہنس کی چوری پر بہن بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ فیکٹ ہے اچھا سنیں سنیں یہیسا ہو ہے نہیں نہیں یہ آپ انٹیریئر کی یا سندھ کی کیوں بات کرتے ہیں آآؑ آزم صواتی صاحب نے بہنس کی چوری میں اسلام آباد جیسے تو بہن بیٹیوں کو گرفتار کر آیا تھا یہ الزام ان پہ بھی ہے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا آئی جی کو فون پہ تبدیل کر دیا گیا تھا کہ اس نے منسٹر کا فون نہیں اٹھایا تھا آگا سراج دورانی صاحب دیکھیں میری بات سنیں کسی میرے اوپر اگر کوئی انکوائری ہے اول تو انکوائری کی بنیاد پر گرفتاری بنتی نہیں نیپ کو مو کی کھانی پڑی ہے شہباز شریف کے معاملے میں ہائی کورٹ میں کیونکہ ان کا ہوم وقت پورا نہیں تھا ہر جگہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہا کہ جی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تو آگا سراج دورانی صاحب ایک تو کسٹوڈین آف دہ ہاؤس پاکستان کا آئین خاموش ہے سپیکر کے متعلق اسی لیے کہ سپیکر پاکستان کی ستر سالہ جمہوری تاریخ میں کبھی گرفتار نہیں ہوا اسی لیے خاموش رکھا آپ کا آئین کچھ نہیں کہتا اچھا چلے آپ نے ان کو گرفتار کیا آپ کی آواز میں میں نے وہ کہانی سنی ہے جو ووٹس اپ ووٹس اپ کیس بنایا گیا میرا سوال یہ کہ جب ایک شخص جس کے اوپر انکوائری تھی آپ نے اس کو گرفتار کر لیا تو آپ کے پاس ایویڈنس تھا نا تو آپ نے اس کو گرفتار کیا ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ مسلسل نیاب والے چیخ رہے تھے کہ کاغذ کہاں ہیں پیسے کہاں ہیں تو مطلب آپ کے پاس آپ کا ہوم ورک پورا نہیں مانشٹ تھا ذہن بنا ہوا تھا ذہن بنا تھا کہ آپ کو گرفتار کرنا راجہ اتماعی نیتے چھا چند ہوئی اپوزیشن ای ڈیزائری گالا تاہاں رہا ہے تاہاں کلیم کیا تھا تاہاں ویکٹم آئے ہو پولٹیکل ویکٹم آئیزیشن جا انہوں نے کہا پوئے ہانے پیپلز پارٹی جو بھی بارو آئے تو ہی شور شرابوں کے سطح ہی ہلند ہوئے وانن میں مطلب کہ نہ اپوزیشن حکومت سا گھڑ وے پائی نہ نیب قانون جو خرابیوں ڈسکس پر کھن تھے بھائی دیر آئے درست آئے تاہاں جی قیادت منے بھی تھوڑی درک میں مریم اور اگزیب چواتی آسان جی وڑی غلطی ہوئی تو ہاں نے جنا غلطی جو احساس تھی بھی آئے تو ڈونٹ یو ٹھنگ کے مو فارورڈ کجے نیب میں جے کہ لکوناز آئے نیب قانون میں وہ حکومت سا گھڑ جی دور کجے بلکل کانگر جن اتان بھی کوشش کئی سے پہ جے حکومت جے دوران تاہاں گے یاد آتا جنہیں نیب انہ وقت بہاول پور میں مسلم لگ نون جے امین ایس جے گھرن میں دیواروں پھلانگے کرے اندر داخل تھی ہوئی تو نواز شریف ہوتے ونی کرے نیب درکارے نہ ہویا ہے پہو سالی پاکستانی میڈیا انہیں تنقید پہے گئی کوشش ضرور پہی تھے پر پاکستان میں مقتدر قوت ہوں جے کیان اوئے نپیوں چاہن تاہیو سب کچھ تھے نیب پاکستان جی عدالت کھے ہنہ وقت ماں سمجھانت ہو تاہ پریشرائز کرے انہیں کھاں پانچہ من پسند فیصلہ وٹھی کرے ہنہ پورے نظام کھے تبدیل کرنے جی سازش پہی گئی ونے یہ بھی گالیوں بدھنے میں چانتی ہوں تاہیو سدارتی نظام آدھو پہ بنے جمہوریہ تکھے پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ جلائے انہیں جو تڑو تڑا ویڈ پائی گئی ونے ہنہ وقت ضرورت ہنہیں گال جی ہنہیں گال کانون میں تبدیلیوں ٹیکنیکل اپروچ کرنے کھاں گال اگتے نکری گئی آئیں گال یاد رکھو تو ہنہیں جمہوری کوتوں جی کے پاکستان میں موجود آئیں وہ بھلے ہوئے مذہبی جمہوری کوتوں ہو جن یا سیکلر جمہوری کوتوں ہو جن انہیں سب نہیں کہ گجی کرے ہنہیں جمہوری نظام کے بچان لائے عملی جدوجہ کرنی مکتدر کوتوں جی کہنا مکتدر کوتوں آہ شہباز شریف جی زمانت جو تا منا چاہین جو زمانت ریا تھی ونے میاں صاحب زمانت ریا نا تھے تپوے چھاہی بھائی 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 جی کہن سے وہ سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلی نا چاہتے ہیں اساں اساں یہ گال کون دا گیوں کیس ٹو کیس جی کہنے گال آئے جی تپوے کافی سارا ایڑا جج ہونہاں جی کہ انڈر پریشر نہیں دا اگزیمپلز بھی آئین اساں کہیں گزریل دین میں ایڑا ججبے ملیاد جن گلکارے ہوئے ہیں پو بھلے انہوں نے کہا پانجی نوکری خان بے انہ کے استیفادے یا انہ کے کڑے ہوئے ہو پر انہوں نے گال آئے ہو انہوں نے پانجی زمینہ جی آواز بودھی پر جیتے جیتے عدالتوں تھیانموں کے بودھائے ہو وزیراعظم عمران خان صاحب تینی تے وحی کرے عدالتوں کے پریشرائز نہ پیو کرے عدالتوں جی کہ میں مداخلت نہ پیو کرے وہ کچھ بانوں پریشرائز تھی ونیاں تھا کوئی انہوں نے اسمجھا فیصلہ دیاں تھا ماں سمجھانا تو تا جی کہنے نیب میں مقدمہ لن تھا انہوں نے انویسٹیگیشن نیب کرے پئی عدالتوں جی کہنے انہوں نے ٹرائل پی ہوں لائن تب کوئی وزیراعظم کے چمل جی ضرورت کیڑی آن آؤ انہوں نے دین دوس ایو سجیو سب کچھ انہوں نے کرے تھی رہا ہے توہاں عدالتوں کے پریشرائز پہا کہہ ہو توہاں یہ نہ کہہ ہو لازمی جالا ہے یہ خبر پہ جی وہی ہوئی دنیا کے خبر پہ جی وہی توہاں نواز شریف صاحب جی بھی زمانت تھی وین دی تو جو کیسے میں کو جنائے انہوں کے ثبوت نہ ملیان پر تا پریشرائز کرے پہنے منپسند فیصلہ بٹھنے چاہے ہوتا انہوں نے اساں سمجھوں تھا تھا جی جدون صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو میاں صاحب کی زمانت آج مسترد ہوئی ہے راجہ انساری جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ مقتدر حلقے نہیں چاہتے کہ میاں صاحب باہر نکلے سیاست کریں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ وزیراعظم جو ہر بار کہتے ہیں کہ میں کوئی اناروں نہیں کروں گا کوئی ڈھیل نہیں دوں گا یہ بیسیکلی ایک انڈائریکٹ پریشر ہے اہداروں کے اوپر تاکہ وہ اپوزیشن کو مزید کک کریں مزید ان کے لیے ماحول خراب کریں دیکھیں کہ میرا بھائی انساری صاحب کہہ رہے ہیں تو یہی عدالت ہی تھی یہی عدالت ہوں نے کل شابان شریف صاحب کو جب ہی جو ریلیو دی ہے ان کو زمانت پر رہا کیا ہے تو کیا یہ ادارے جو یہاں جن کی طرف یہ اشارہ چل رہے ہیں عدالتوں کا تو یہ اترام کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے وزیراعظم پریشرائز کر رہے ہیں تو کیا یہاں سے ثابت ہوگے کہ ان کے پارٹی میں بھی دو گروپ بن گئے ایک شابان شریف پر گروپ بن گئے اور ایک نواز شریف پر گروپ بن گئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیاری نہیں ہے اینارو دینے کا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم اینارو نہیں دیں گے جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے چلے جی میں اُن سے پوچھ لکھیں سوال تو یہ بنتا ہے نا شہبان شریف بیچ میں کہاں سے آگئے ہیں جن کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ مجھے اینارو دو اور مجھے ریلیو دے دوں وہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کس کو سب کس کو پیغام دیا ہے سب کو سب کو پتا ہے شہبان صاحب جن کو پیغامات دے رہے ہیں یہ ہی نواز شریف پہ جب پرویز مشرف کے ساتھ یہ ڈیل کر کے جائے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی لیکن اس کے بعد باقاعدہ وہ سامنے آئے وہ ڈیل انہوں نے جو ڈیل کی تو سامنے آ گیا تھا اس وقت تو یہ وہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کی کوئی ڈیل نہیں کی لیکن جدون صاحب جدون صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا پانک سال صرف اور صرف اپوزیشن حکومت کی لڑائی میں گزر جائیں گے یا کوئی قانون سازی بھی ہوگی انشاءاللہ شہبت بھائی بالکل ایک بہترین ملک پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے سب مان رہے پوری انٹرنیشنل اور سب انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پانک سال بعد آپ دیکھے گئے کہ پاکستان خان کر رہا ہے انشاءاللہ یہ لڑتے رہیں گے یہ پوزیشن والے یہ جائے مسلم لیگ نون ہے جائے پیپس پارکی ہے جائے مولانا فضل ایمان صاحب کی پارکی ہے یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے اسی طرح یہ ہماری راستہ رکھانی کیوں وہ کریں گے لیکن انشاءاللہ آگے پہتر پچاس لاکھ گھر تو ہمیں نہیں دیکھیں نہ ایک کروڑ نوکریاں دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ ایک منٹ بچا ہے تھوڑا آپ کو ٹائم دوں گا تھوڑا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کرے گا یہ لوگ لڑتے رہیں گے چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے کتنا اگری کرتی ہیں ان سے جی ملک نے اتنی ترقی کر لی ہے چھ مہینے میں کہ پاکستانی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ابھی جب ابھی انتظار کریں رمضان کے مہینے میں آئی ایم ایف کا جب پروگرام پاکستان میں داخل ہوگا تو مہاگائی کی برکات برکات جو ہے وہ پاکستان جی راجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس حساب سے پاکستان چل رہا ہے کوئی ایک قانون سازی نہیں ہوئی ہے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے کرز ہے میں جی یہ بتائیں جو جداری سعاد میں پپٹس کے جو مہرے ہیں اور جو کٹ پتلیاں ہیں میں ان کی حکومت سے کیا توقع رکھوں گا جو جن کو پتا ہے کہ وہ حکومت میں عوام کی مردیتیں نہیں آئے بلکہ کسی کے کندھوں پر چڑھ کے آئے ہیں وہ کیا ڈیلیور کریں گے وہ ناکام ہوں گے بہت شکریہ سادیا جعوید بہت شکریہ آپ کا راجہ انساری جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ویور زیتیہ صاحب چلے چلے اس ملک کی تاریخ ہے آپ کا موقف آگیا بہت شکریہ آپ کا جدون صاحب اس ملک کی تاریخ رہی ہے اور یہ بھی ہماری تاریخ کے کچھ سیاہ چپٹر ہیں جن کے حوال سے بات ہوتی رہتی ہے بیورز ہیتن انگلی سائی وٹھن دا سی سائی کا پوچھا موٹی دا سی سینئر صحافی ایڈیکل سوشل میڈیا فیم مشتاق سرکی جے کہ سبحانے ایک رو بیو دھرنو شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور جے بائنہ انہیں کا کچھ تلق سوال کندہ سی جے کہ عوام جا سوال آئین مختلف ہلکن جا سوال آئین انہیں کا پوچھنا سین تا آخر ہوئیو دھرنو چھو ہنڈ ملین پہ آئین چاہ انہیں دھرنے کا پوئی سرکار جاگندی یا سرکار آلیڈی جاگل آئے اہی ہی سڑیو ماملو جے کو آئے پوئی صرف فیصرف شہرت جلائے تھے پو ننڈی سائی سائی کا پوئی ملو دو دا مشتاق سب کی سامنہ ویلکم بیک ویورز ویورز گزریل بن ٹرن مہینن جے اندر سندھ جا سوشل میڈیا استعمال کندر دوست جے کہیں وہ تمام گھنا ایکٹیو نظر اچن پہ آئین سندھ جے اندر سیاسی طور تے جکو وہ سٹوارو ماحول ہوئے ہو وہ آہستہ آہستہ ختم تھی دو نظر اچھے پہ ہو ان میں جے گرا سا گال کے ہوں تو ریسنٹلی رمشاہ وسان جو اشیو تھی ہو سوشل میڈیا تے آواز ہوتھے ہو آئین فوری طور تے قاتل گرفتار تھی ہو ارشاد رانجھانی جو اشیو تھی ہو سوشل میڈیا تے آواز ہوتھے ہو مانو روڈن تے نکری آیا کراچی جے کارساز جے ہند تے مین شارعہ فیصل تے دھرنو لگو آئین ایف آئی آر تھی قاتل گرفتار تھا ہاں نے ایک رو بیو اشیو جہاں تے اساں کجلی اگ میں پروگرام بھی کہو ہوئے ہو تو قائم علی شاہ صاحب جہاں اناؤگریشن کرن ویا خیرپور یونیورسٹی میں شابداللاتیو یونیورسٹی خیرپور میں تو اتاں اتے کجھ شاگرد جی کے ڈی فارمیسی ڈپارمنٹ جا ہویا انہاں احتجاج کہو انہاں پانجی ریجسٹریشن جی ڈیمانڈ رکھی ہوتے ہیں نیانین ساں بدسلوکی بھی تھی دھکا بھی دیناویا اسائن ایشو کے ہائلائٹ بھی کہو ہو آئین ونس اگین سندجہ سوشل میڈیا یوزرز صبحانے چھوی فیبر وری تھے خیرپور میں یونیورسٹی جی باہران دھرنو ڈیرن ونین پہ آئین ہکبرو بیر انہیں دھرنے جی جی کا سربراہیا ہے سوشل میڈیا جی حساب ساں مانون کے موٹیویٹ کرن میں وڈو ہتھا ہے مشتاق سرکی جو وڈو کردار رہے ہوا مشتاق اساس اگر موجود آئین اجھے تھوڑی ٹف ٹاک بھی تھیں دی کراوس ٹاک میں مشتاق تاہاں کے ویلکم چاہوں تھا پہریا تو مجھو سوال آئے تو وہاں اکڑا صاحب ہی آئے ہو آئیں مجھے تو نالج کرے اکڑا کڑا الزام بھی لگن تھا تو ہر اشیو تے مانون کے گرد کرن ہوا یا انجے پویا کو کاز آئے کو مقصد آئے شوکت ظاہرہ آنے یہ ایکسپیکٹیڈ شہنوں نہ ہوئیوں نہ کو مینیج تھیل ہوئیوں نہ کو موکے خبر ہوئی تھی رشاد رانجانی قتل تھی دو نہ وری موکے یہ خبر ہوئی تھی خیرپور اینورسٹی میں جاننے جو پوتیو لاندیوں ہیں وہ واتھا جیکن روایتی سیاست دانن جا وہ وی سی جے پروٹوکول میں باہر نکلی تزلیل کندہ حالی آویں تھا آنے ایک لو زمیر جن جو زندہ ہو جے تھو آئے ایسا ارشاد رانجانی ماملے تے بھی ہکنی چپ ہویا سے ماملہ ڈیٹھا سوں آئے ماں آنے تاں بھالی چو فارغ ویٹ ہوئی پو بھی منجے یہا ڈوٹی میں نپی اچے یہ سوال بھی سوشل میڈیا دا چن پیا بلکل ماں ہوتے بھی جواب نمتاں جے یہ تو رو بھی میر بانی تاں موکو انہوں میں جواب دیاں تو بلکل کے تو رو بھی ٹف ٹائم دیو you have right تو ماں پان بینس کالنی بھائم انہوں نے سپاڑ تے ہائیوے تے انہوں نے کانٹا جے کو بابر کانٹا بھی برسان گیا تھے انسیڈنٹ آیا تھو ایو ارشاد رانجانیوں کتل او تے ماں مانن کھا پوچھا گا چا کہ جی تاں جی ٹیم نپوتی کو میڈیا پرسن نپوتو انہوں نے سب نی لیٹڈ گو کرے نورمالی ٹریٹ کئے ہو تے کڑو کرمنل ہوئے ہو ڈوہاری ہوئے ہو مار جی ہو اید دیا مرد میں لاش پوتو تھانے تھانے کو جنہ جنہ کو وارثن مڈا تو مکھے چھو جو رانجانی وہ کردار ہو جے کو نون فیگر ہو پولیٹیکل سرکل جی کراچی جی ہر بے معاملے تھے پرسکرپتے احتجاج کرد ہو تو مکھے پانجی انہوں نے مجھو ضمیر مطمئن ہوئے تو تو قتل ڈکے تو انہوں نے کچھ بھی ہون دو اندر کا شئے ہون دی تو مانہوں نے انہوں نے انیویسٹیگیٹ کای ہو انہوں نے خواب ماں ویڈیو رکھی ویڈیو وائرل تھی وائرل تھے انہوں کو پہو ڈیمانڈ سائی ہو تو تاہوں نے احتجاج کای ہو جڑے انہوں نے ٹھو سو تا کہیں کارنر تھا کہیں بھی سیاسی کوم پرس مذہبی جمائت انہ بے گناہ قتل کے اون نکایو ارشاد رانجھانی کے پانجو نکایو تا پو ما ایز انڈیوجل مشتاق سرکی کے دارے جو ایمپلائیمنٹ نایا ما کے آرگنیزشن اینو ایسوسییٹیڈ نایا تا ما آم فرد سندھ جو پٹو تھی کرو نا تے ما سد نو تے ما سومر تے ما تا ما نا سومر تے گھر تھی داسو چئی بجے کار سازتے جینکھا پو ایٹ وینٹ وائرل موکھے غیر متوقع فیڈ بیک آئے ہو سندھ جو وہ کارکن جے کو فلی کارنر تھیل ہوئے ہو سندھ جا ہوئے کوم پر سمانو سندھ جا سیاسی ورکر سندھ جا سماجی ورکر اگوان ہوئے جے کہ ہنہ سجیے گھٹے بوسٹ جے کو پولیٹیکر ہنو ایمیٹر سانٹ ڈیفیوز تھیلا انہ میں انہوں نے کہے کڑو آسفروں ملیو تا ہی صافیا ہنہ جی پی آرہا ہنہ جو اسٹینڈنگا ہنہ جی ہائی ٹا ہنہ سڑنا دھنے کے لبے کان گھر جے چھو تا اگر ہی گرفتار تھے تو تا چھڑائی جی بھی بین دو پر بشتاک رانجھانی ہکڑو سمجھو تا سپیشل کیس ہوئے ہو چاکار دھون جو قاتل پتھان ہوئے ہو اسائن کے لسانیت جو رنگ بھی نرین ہو پر ہانے کی جو کو چھوی فیبر فیبر وریت تھی تا ونیو پر خیر پور میں پہریا تو مکہ یو بدایا ہو چاکار دھون پانڈ ڈاڈو کنفیوز آیاں ڈاڈو کنسرنڈ آیاں تاہاں جی سیکیورٹی جی حوالے ساں تا جے کہ خبروں سوشل میڈیا تے ظاہری گالا کر سوال وٹ جواب آرو چکر حلے پہ ہو پروین شاہ صاحبہ وہ تا جو وائس چانسلر آئیں ڈیفنیٹلی جی کا انتظامی آئے وہاں بے آسان میں ٹکڑو بے ہو وائس چانسلر روندو نواب شاہ میں سری انتظامی آئے ہونے جی بودھن دی یہیں پروین شاہ بھی آئے تاہاں کے جو کو ریسپانس آئے ہوا ہکڑو تو فیڈبیک ہین دو آ سمپلی جی آسان کے سوشل میڈیا تے ہین دو ہر مانو نکرنجلہ تے آرہا ہے پر جنونلی تاہاں سمجھو تھا تو یہ جو کو دھرنو آئے تاہاں جو یہ بھی بٹرے کلا کھلن دو یا انہیں کے پرو لانگ کن دو سپورٹ کیا تیریا پبلک ماں آسان جو شوکر ساہی مجھو نا کو وی سی ساں جھیڑو آ نا مجھو رحیم شاہ ساں ارشاد کھا پیروں جھیڑو آئے جیتے بھی قرائے تھیں دی جیتے بھی نائنساوی تھیں دی جیتے بھی ظلم تھیں دو ایدھر وہ قتل جے شیب میں تھے معاشی قتل جے شیب میں تھے آئندے جے کو آسان جو مستقبلہ انہیں کے ایک کلکن جے شیب میں تھے آسان پروین شاہ کے بھی اوترو ہی ذمہ دار سمجھو تھا جے کا نمن سالن خان ڈی فارمیسیا جے کے شاگردین یوں تھے کڑو ایشو آ یہ مجھو موبائل آما چیلنگ تو کیا آتا ماں کوڈ بھی کھڑ جاتا ہوں مجھے فیس بک جا انبوکس میسیج چیک کرو واتسپ جا چیک کرو ٹویٹر جا میسیجز چیک کرو پرائیویٹ سم کار جا چیک کرو تو مکھے سمیں معصوم شاگردین شاگردین اپروچ کہو تو تہاں ہنوک چھو جو سندھ جی سگھاری آواز بن جی چکا ہو ارشاد رانجانی کو پوتا جی فالوئنگ میں اضاف ہوتے وا تہاں جا مانو بدن تھا گال تہاں میربانی کے لئے ہکڑو اسائن لائے پوسٹ رکھو تہاں اسائن دھلنے جی حمایت کرو چھو تہاں ویری نیچ ڈی انہوں نے تے جے کو آپ وہ یہ لٹبازی تھی تظلیل تھی نیانن جی انہوں نے کھاپ وہ ظاہرہ ہر غیرتمند سندھی جو وہ بلی صحافی ہو جے پولیس وار ہو جے بیوروکریٹ ہو جے پیپلز پارٹ جو جے عوامی طریق جو جے کومپرس ہو جے پی ٹی آئی جو جے انہوں نے جو اکڑو جے کہنے زمیر زندہ آئے تکہ نیانی جے کہنے تاں کہ طلب تھی کرے تاں جی مدد تھی طلب کرے مطالبہ چابہ کھڑی میں دوں مطالبہ سیمپلہ کو جھڑو نہ ہے سیمپلہ تاں دی فارمیس جو جی کا ریجسٹیشن جو معاملہ انتے کو بھی ایکسیوز نہ دیو ایو تاں ایکسیوز انہوں نے بارنن کھیڑ دیو انہوں نے معصوم زیننن کھیڑ دیو مائن تے پوری سٹیڈی کئیا موٹن جو حلہ موٹن جو وی آؤٹا پر سچی نیت کرے پروین شاہ پروین شاہ جو ریمول آسان جو مطالبہ ہی نہ ہے تاں مجھے پوسٹ لیسو ونی فیس بک تے مجھو کچھ مجھو تعلق ہی نہ ہے مہا پروین شاہ جی کریں چاہیں پیرنے پیوانا نہ پروین شاہ ساں مجھو کریں ڈائریکٹ انٹریکشن تے ہوا مجھو فون ریکارڈ کر دیو کریں مجھے تراؤڈ کیریر میں کو رابطو چھو جے کامان ڈیو فیور وڑتی ہو جے یا جائز کون کم چاہ ہو جے مجھو تنسا تعلق ہی نہ ہے ہنہ انہ دھرنے کو پوسٹ ضرور تعلق ٹھائن جی کوشش کئی یا ضرور مجھے مانو موقع تھی مہا آن ریکارڈ چاہوں تو مجھا صاف ہی مجھے گھر تی آئین مجھا پولیس وارا دوست ماہوٹ آئین مجھا بیورو کریس دوست آئین چاہ چاہ آفر کھنی آیا تاں آفر آفر تا مختلف آفر ساہیں کہ میں مجھے برادری جے چنگن مرسن جو فون آت اساں کھڑس کہ میں مجھے بچان جی کسم آت انہوں کے رس کہ میں مکہ یو آت اکڑی ریو تی بھی ریو پویٹیہ لے تجھے مہا آن ریکارڈ چاہوں تو تو مکہت کابی شہ نگھو جے مکہت اللہ ساہیں جو گنج آ ماں بے روزگار ہون جے باوجود ماں ہنٹو ماں ہوتا تو مانو ہی نہ آیا زائرہ پورے ہو کئے ہو آ کم کئے ہو آ مہنت کئی آ اللہ ساہیں جو بلیسنگ سائن اہم آئیو بھی چیلنج کہو تو جے کہ نے مجھے کوئی ویک پوائنٹ آکا کرپشن آکھ کو بھی دیتی لیتی ہے تو بلکل تاں پبلک آرہے تاں کہ پولٹیکل سپورٹ کڑے کڑے فیکٹرز کا ملے پائی دیسو اساسا پپولز پارٹی جا نوجوان بھی گڑا ہے اساسا پی ٹی آئی جا نوجوان بھی گڑا ہے اساسا ایمکیوم جا پی ایس پی جا فنکشنل لگ جا نوجوان بھی گڑا ہے اساسا سجیوں کوم پرس دوریوں بشمول جسکم جیسن تحریک جیسن سندھ یونیٹڈ پارٹی جیسن مہاز ریاض چانٹو گروپ بیا سب جے کے بیان جسکب ڈاکٹر کادر مکسی صاحب سب بھی اساسا جا گڑ بیٹا ہے ایکڑے پیچتے ہیں دیسو مشتاک صرف کی جو کوم بس لونہ ہے مونجی لائف تاں ایسا مہا ضرورت کڑی پی آگے مونکہ اکڑو یہو بودھائیو اگر تاں جو جواب دینا چاہو بھلا تاں صحافت کندہ ہو بھی یا بس آنے ایو ہی تاں جو مشکل ہو رہ جی بھلا کچھ اگ میں بھی میڈیا جے مانون ٹی وی چکر میں سیاست رائے کئی پر انہن کے شاید بلکت ماہ اینس ہو چاہیا تو مجھو فریڈم کو ضبط تھے ماہ اکڑو بے لگا مانو رہا ماہ پانجے رینڈم لائف تے بلیب کندوا مجھو کو لائف میں ڈی سی پلن نائے ماہ سیاست جلائے انفٹا ماہ مسفٹ مانو رہا پر مشتاک تاں جے کہ ہی سٹیپس کھنو پیا ڈیفینیٹلی اساں اگر اکڑو سٹیٹس دیندہ آئے ہوں تو وہ بھی کافی جائن تے پوڈیویں دوا ڈسکرس تین دوا ڈیفینیٹلی ڈسکرس بھی تین دوا آئے پوزیٹیو یا نیگٹیو ریپرکشنز بھی اندھ آئیں پر ہی جکو آئے جکو تاں جھڑو کئو پیا رانجانی جو کیس ہو جے یا وری ہانے پرمین شاہ جیہ والے ساں تو ڈیفینیٹلی تاں جے کہنا مستقبل میں کتھے کہ ادارے میں کریئر جنرلسٹ ونین چاہییں دو تو ڈنٹ یو ٹھنگ کہ تاں جلائے آپسٹیکلز ودھی میں اندھا جے سماج میں ایسا رہوں تھا تمہاں سمجھو تھا تو سوشل میڈیا جے ذریعے سندھ جے اندر پولٹیکل چینج آنے سکجے تو ٹرو پولٹیکل چینج گال سوشل میڈیا جائے نا بھلا اصان جا کوم پرست مذہبی اگوان پولٹیکل نیڈر فویس بک تے ٹویٹر تے اپیل نہ تھا کنچا انہوں کے موٹ چھونا تھی ملے تاں جی نیت میٹر تھی کرے تو شوکر زرداری پروگرام کرے تو اصان جو سندھ جو شعور ایڈو تو بھری ماتھی آئے ہوا انجا سوشل میڈیا ٹول سے ایڈا تا مضبوط گرپ تھی ویا ہے جو تاں جی نیتیں ورڈنگ کے سب ججتا کن تا توں سچو کے تروہ مشتاق سر کے اصان سا ہاں نے ظاہر ہے ڈس اگریمنٹس بھی پارٹ آف لائف ڈس اگریمنٹس ماں سب نیجے لائے بھلو نو دم ماں سب نیجے لائے چنگو نو دم بلکل یو تیتھلا یو جی کرنے سب سٹھو ہو جی تو پوتو مات فرش تو کوٹ جا انہیں جو اکڑوں خطرناک پہلو یو بھی آئے مشتاق کہ اصا وٹ مانو ان کے پویاں لگائے پانڈ گم تھی نائن تو ڈونٹ یو تنک کہ ہی جو کوئی اکڑوں اتصاہ پیدا تھے ہوئے جو رتائن کے کنٹینو نہ کرے سکے ہو تو انہیں جو نیگٹیو ایمپیکٹ بھی تمام تیزی ساں اترو ہی اندھو ہیں ماں انتے وزاہ تو نہیں چکو ہے تو ماں بلکل پولٹکس میں نہیں دم ماں بلکل پولٹکس مانو نہیں سیاست کہا ہو پیانا تھا ایمان داری سیاست نہ ہے نکہ پوائنٹ سکریں گا موسان تا سب مانو گردن مکھیت تاہاں سوشل میڈیا تے موسان ایڈ آئے ہو گھنیو آواز ہو چند پیدا تاہاں پارٹی جو اعلان کو مجھو کمنا ہے ماں پہرین تاریخیانے ڈے بیفور آ آ آ آ آ تمامارو یا ڈے آفٹر تمامارو کچھ بھی ایک بینن کو پو مجھے کٹو کونٹریکٹ سہی تھو آ آ آ آیا مجھے اعلان کو وزیر اللہ ہاؤس مومڈے فون ہوا ہے مکہ منسٹرنس جو اپروچ تھی ہے ایون مجھ کے عوامی چونڈل نمائند ہیں انہوں نے مجھے کردار کے دیسی مکہ پوزیٹیو ریسپانس دوں ظاہرہ ایک طرف بیوروکریٹ ہوئے جے کہ کرپشن میں انوال ہیں ایک طرف وہ جنگوں کو مفاد ہے لیکن وزیر بھی تاں جی حمایت کن پہ تاں جے بقول تاں پوئے یہو معاملوت بغیر دھرنے جے حل تھی انگوڑ جے نا پو دھرنے جے ضرورت کے لیا وزیران کے پی تاں جسٹیفیکیشن کھپے نا وہ مائی بھی سیاسی ہے نا ہو بھی تاں کھے کاتے نا کاتے تاں ایک لی چماٹ دیکھا رہی نا نا دھرنوں لگو پہ آسان تے پریشرا تاں کارساز میں یا آسان تھو رہی اے فائد تھی ہنے یا سی ایم جو اسمبلی فلوڑ تے گال ہے صحیح تاں ہر شئے بھی کام جے تھی تاں ہاں تاں ایک لیو ایلزام بھی لگو انہیں بھائی بھائی سوال یاد آئے ہو تاں ارشاد رانجھاڑی جو دھرنوں مشتاق سرکی ہیں انہیں جا جے کہ دوست ہویا جہاں میں شاید آؤں بھی شامل ہو ساں تاں انہیں گھڑ جی پلیٹ میں رکھی ایکڑو ایشو دنوں وزیر اللہ سندھ کے تجیئے پیپلز پارٹی پانجو سیاسی سکسر ہنے چاں واقعی ہی ہے تیو بیک ڈور میں تاں اساں کے تاں خبر کونے پر ہانے تاں ویٹھا ہو ساں مو جواب دار تھی جواب تو وٹھلو مجھو ایکڑو دوست ہلا ہے پہو کا نیوز ایجنسی یا ویب سائٹ پہ ہلا ہے انہ میں میر تھے بے صاحب جیڑے مانو لکھو حسن مجھتبہ جی کو مجھو پیارو دوستہ مانو جی میز بانی کے انجوائی کندان نیو یارک میں جانے انہوں نے مجھے خلاف لکھو تو مانو کے پبلیکلی یو کمنٹ کرنے تاں تجھے لائے عزتیں پیارا مانو کہانے جی کو مو چاہیو جی کو شوکر زرداری چاہیو یا کہو اسا انہوں جاں ذمہ وار ہو جی کو جی انڈٹھو یا سمجھو انہوں جاں اساں ذمہ وار نہیں ہو دھرکیں جو پانجو زرفہ اساں جو اللہ ساہی کے حاضرنات جانے چاہاں تھو بیفور پروٹیسٹ پوسٹ پروٹیسٹ ہکڑے ٹکے پائی جو کہا تھو مفاد ہکڑی کا ڈیو فیور انڈیو فیور اوہ مکھے اللہ ساہی نہ بخش کر دو جی کرنے میں میں بھرتیا باپا جی بچے جو قسم کرنے جاتا ہو تو مجھے لائے ارشاد رہنے این ہو جی آم مانو ہاں مجھے لائے آو سر کامہ فیور انڈیو فیور انڈیو بلکل کرسٹل کلین ما چلینٹ ہو کیا کتے بھی کئے کوریڈور تے ثابت تھے باقی سندھی گڑھ تھے انہیں جی مہربانی آئندہ بھی کچھ نہیں دو جی کرنے ایساں کہا تھے اداران بھی بیٹھا ہوں تو صاحب پانجو میکسیمم جی کا ایفرڈ وٹی ساگیا ٹھیک ہے تینکیو بہرمچ مشتاک سرکی ویورز مشتاک سرکی ایساں جو سوشل میڈیا جو ہارٹ ٹاپک ہارٹ پرسنیلٹی مشتاک سرکی سبانے چھوی فیور وری تے ونن پی آ خیرپور یونیورسٹی شاہ عبداللتیب یونیورسٹی خیرپور جے اگیاں دھرنو ہان آئیں مطالبو ہکڑو آئے تو اتاں جے شاگردن جو جو کو ڈپارٹمنٹ آئے ڈی فارمیسی انہیں جی ریجسٹریشن کرائی بنے چاکارت انہیں ڈپارٹمنٹ ماں جی ترہا بھی مانو ڈگری وٹ ہی پاس چاہیں انہیں انفرشنیٹ لی انہیں وٹ ڈگری کو نے شاکارت ہو ریجسٹریڈ ہی نا آئے انہیں کرے ہی بارن جے ایندر فارمیسیس جے مستقبل جو آئیں جے کے پاس کرے وین انہیں جے مستقبل جو سوال آئے انہیں تے سوسائیٹی دی سونتا سبانے سوشل میڈیا جی ہن کال کے کترو موٹ دے تھی اڈوکے پروگرام میں ترہوی شاکارت داری کی نیند آجازت اللہ بھائی